اسلام علیکم ناظرین اس وقت میں مرہوم حالت برد صاحب کی رہائشہ کے باہر موجود ہوں ان کا ایک گھر اس وقت وابلہ ٹاؤن میں موجود ہے اور دس مرلے پر یہ ان کا گھر محیط ہے حالت برد صاحب نے ملتان سے موو ہوئے لاہور میں ان کا جو ابائی گھر ہے وہ ملتان میں ہیں اور یہاں پہ جب بھی آئے تو انہوں نے انڈسٹری میں جب قدم رکھا تو بڑھ پور محنت کی پچاس سال پاکستان ٹیلویجن کو دیئے اور دن رات انہوں نے وہاں پہ ایک کیا ایونکہ ابھی ان کے انتقال سے قبل جیو کا ایک ڈراما خائی ہے جس میں فیصل قریشی صاحب جو ہیں لیڈ رول میں کردار ادا کر رہے ہیں اس میں بھی ایک کام کرتے تھے اپنے حق حلال کے پیسوں سے جناب انہوں نے یہ اپنا بڑا خوبصورت سا یہ آئیشہینہ یہاں پہ وابلہ ٹاؤن میں بنایا ہوا ہے نیچے اس کر کے تین کمرے ہیں دو اوپر ہیں دو ان کے بیٹے ہیں دونوں کی شادی ہو چکی ہے اور یہ فیملی ان کی یہاں پہ بڑی خوشخال طریقے سے جو ہے اپنی زندگی گزار رہی ہے حالت بڑھ صاحب نہیتی ٹیلنٹیڈ انسان تھے جنہوں نے اپنے کام سے جو ہے اپنی محنت سے اپنا نام بنایا بڑھ صاحب نے جناب یہ جو گھر تھا بڑی اپنی ہی خوبصورت جو ہے اپنی بیگم صاحبہ کی فرمائش پہ یہاں پہ بنایا ہے کیونکہ ان کی بیگم صاحبہ بڑی دل و جان سے اسے محبت کرتی تھی تو جناب ان کی باہمی رضا مندی سے انہوں نے وابڈا ٹاؤن کے اندر یہ گھر لیا یہاں پہ اور اپنے اس گھر کے اندر جناب ان کے دوستوں کی محفلیں لگتی تھی اپنے تمام جو ان کا ایک گروپ تھا جس میں راشد محمود صاحب تھے اشرف خان صاحب تھے اور قوی خان صاحب کو اپنا یہ استاد سمجھتے تھے بڑا بائی سمجھتے تھے اس گھر کے اندر جناب ان کی محفلیں یہاں پہ لگتی تھی اپنے آخری آیام بھی انہوں نے اپنے اسی گھر میں گزارو یہاں پہ جناب ان کے تمام جو ان کے لیجنڈ ساتھی تھے ان کو ملنے کے لیے اسی رہائشگاہ میں یہاں پہ آتے تھے میرے پیچھے آپ گھر کے مناظر یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح جناب انہوں نے بڑی خوبصورتی سے اپنے گھر کو بنایا اور ہمیشہ وہ جب کبھی بھی باہر ملتے تھے اپنے گھر کی اپنے بیگم صاحبہ کی بچوں کی بہتریف کرتے تھے بے انتہا محبت کرتے تھے اور آج ہم نے جب دیکھا کہ ان کا جنازہ پڑا ہوا تھا مسجد کے اندر تو بیٹے جو تھے اپنے باپ کو والہانہ انداز میں چوم رہے تھے اور لگ رہا تھا جناب کے حالت صاحب نے اپنے بچوں سے بھی زندگی میں بے انتہا محبت کی ہوگی جو آج آخری وقت میں بچے جو ہیں ان کو واپس کر رہے ہیں دعا ہے اللہ حالت صاحب کا اگلا سفر آسان فرمائے اللہ پاک ان کو جنت میں جگہتا فرمائے ان کے گھر والوں کو ان کی اولاد کو ان کی بیگم کو ان کی بیٹیوں کو ان کے عزیزے و قارب کو صبر و جمیل عطا فرمائے اس کے ساتھ ہی مجھے آپ اجازت دیں اللہ حافظ مجھے آپ اجازت دیں اللہ حافظ مجھے آپ اجازت دیں اللہ حافظ